اسلام علیکم ناظرین چار پانچ چھٹیاں کرنے کے بعد آج پہلا ورکنگ دے محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی ورکنگ دے ہاں بالکل ورکنگ دے محسوس ہو رہا ہے جو لوگ اپنے ابائی اجداد دھائرہ گاؤں کی طرف گئے ہوئے تھے اپنی فاملیز کی طرف گئے ہوئے تھے ریلیٹیوز کے پاس گئے ہوئے تھے کل خاصا رشت تھا سب لوگ واپس آرہے تھے اور اس کے بعد پانچ دن کے بعد جب آپ روٹین کی طرف واپس آتے ہیں تو کچھ دن شاید ایک دن تو بھر خالہ لگے گا ابھی کچھ آرز آپ کو لگیں گے روٹین واپس آنے کے لیے صبح میں کافی افسردہ نظر آ رہے تھے مجھے بچے سکول جاتے ہوئے لوگ آفیسز کو جاتے ہوئے لیکن جی روٹین ہے زندگی ہے زندگی کا حصہ ہے اور اسی طرح سے آپ نے انجوائی بھی کر لیا آپ کام بھی کرنا ہے کام کے دب سب لوگ گامزن ہیں کوئی بات نہیں کچھ ٹائم میں آئی سب احسوس ہوگا آپ کو بہت بہت بڑا کچھ ظلم ہو گیا ہے لیکن with the passage of time آپ کو احساس ہو جائے گا اب کام بھی کرنا ہے کام کا ٹائم ہے جیسے ہم بھی کر رہے ہیں کام اور ہمیشہ کی طرح اپنے مہننگ شو کا آغاز ہم ایک اچھی بات سے کرتے ہیں اور آج اپنے مہننگ شو کا آغاز خبروں پر جانے سے پہلے اکبال کے شیر سے کریں گے الامہ محمد اکبال the great poet کے شیر سے کریں گے کہ نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسما کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسما کے لیے یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے تو یہ بڑا بہترین شیر ہے الامہ محمد صاحب کا اور یہ بڑی ہی depth ہے اس میں بہت گہرائی ہے تو motivate رہیں اپنے جو mind کہتا ہے آپ کا اس mind کے calling نہیں چلیں بس کوشش کریں گہرائی تو بڑی ہے اس شیر کو میں liberate کرنے بھی آؤں گا تو مجھے پورا morning show چاہیے لیکن بس in shot آپ کو بتاتا چلوں کہ be motivated اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے بلکل تو اب چلیں گے جی اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کی اخبارات سے پہلی خبر ہے ہم موسم کے حوالے سے ہم پروگرام میں زبیر ہمیشہ جب بھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے morning show کا آغاز کرتے ہیں تو موسم کے حوالے سے ضرور discuss کرتے ہیں اور آج تو discuss کرنا ضروری ہے کیونکہ موسم خاصا خوشگوار ہے صبح جب آفیسز کے طرف آ رہے تھے تو بادلوں کی اور وہ صورت کی جو آنکھ مچولی تھی وہ جاری تھی اور آج ویسے بھی محکمہ موسمیات نے آنے والے مطلب چوبیس گھنٹے جو ہے اس میں بارش کے حوالے سے پیش کوئی کی ہوئی ہے کہ بارش ہوگی بارش رحمت کی ہو ہمیشہ میں یہی بات کرتی ہوں زحمت کی نہ ہو جیسے آپ نے دیکھا جنوبی بنجاب میں اس سیچویشن کس قدر خراب ہوئی ہوئی ہے بارش اور جو تغیانی ندی نالوں میں آئی ہوئی ہے اس کی بدہ سے آج صبح میں ہی بار میں دیکھنی تھی کہ اکیس افراد جو ہے اپنی جان کے بازی ہار گئے اور اکیس افراد جہاں بحق ہو گئے اس ساری سیچویشن کی بدہ سے گندم کا موسم ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رحمت کی ہو اور نہ ہو بارش کیونکہ اس سیچویشن میں بارش خطرناک ہے گندم کے لئے اور ہمارا ملک تو ایسے بھی آپ کو بتا ہے کہ گندم کے حوالے سے ایک مطلب ذرخیز جگہ ہے اور گندم کی اچھی پیداوار ہوتی ہے تو پھر کسانوں کے لئے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں فضائی علودگی کی ائر قولیٹی انڈیکس کی تو اس کی ویلیو بھی کم ہو گئی موسم کی ویلہ سے بھی کل بھی ہم نے دیکھا موسم خوشگوار تھا علودہ ہونے سے بچائیں اور اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہم ایک پرفضہ محول میں سانس لے سکیں ہماری آنے والی نسلیں ایک اچھے اور صاف سچھرے محول میں سانس لے سکیں اگلی کیا خبر ہمارے پاس اگلی خبر یہ ہے کہ لاہور پولس نے ہم تو شاباش دیں گے کہ سیف سیڈی کیمرو کی مدد سے ایک جرمن شہری کو اپنے ورسہ سے ملوا دیا ایک بہت بہترین خبر ہے کہ ساتھ روز لگے ساتھ دن لگے لیکن اس جرمن شہری کو سیف سیڈی کیمرو کی مدد سے لاہور پولس نے اپنے ورسہ سے ملوا دیا ایک بال ٹاؤن کا یہ شہلی رہائشی تھا کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے یہ کہیں کھو گئے تھے تو لاہور پولس نے انتک میند کے بعد انتک میند کے بعد سیف سیڈی کیمرو کی مدد سے اس شہری کو اپنے ورسہ کے حوالے کر دیا تو شاباش لاہور پولس اور شاباش سیف سیٹی میں کام کرنے والے پولس کمینکیشن آفیسرز جنہوں نے لاہور پولس کا ساتھ دیا اور اس کے بعد ہمیں یہ خوشی کی خبر سننے کو ملی کہ کوئی بچھڑا اپنے سے مل گیا ملکل ایسے ہی اور یہی خاصیت ہے جی سیف سیٹی آثورٹی کی کیمرو کی اور ہمارے جو ورشل پٹولنگ آفیسرز 24x7 آپ کی حفاظت کے لیے یہاں مامور ہے موجود ہیں اور جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی پولس آفیسر ڈیوٹی پہ ہے تو کائنلی ان سے تابون کیا کریں آپ کے لیے وہاں موجود ہیں کوئی ٹرافک اہل کار موجود ہے سڑک پہ تو آپ کی ٹرافک کو روانی کو اس کی بیسے بنانے کے لیے آپ کے لیے موجود ہوتا ہے تو ان سے تابون کیا کریں ہم پولس فالوں کی بات کر رہے ہیں تو ان کی فلاہو بہبود بھی چکے وہ بھی بہت ضروری ہے اور اس حوالے سے آئی جی بنجاب کے بہت سے انیشیٹیو ہیں اور اس میں سے ایک کے وہ فلاہو بہبود کے لیے بہت سے اکثر ہم دیکھتے ہیں نیوز یہ ہوتی ہے ہمارے پاس کے پولس کانسٹیویبری اور شہدہ جو ہمارے کانسٹیبلز ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری شہدہ کی فیاملیز ان کو بھی ہم نہیں بھولتے ان کی فلاہو بہبود کے لیے ایٹی فائی بلاک روپیز یعنی پچاسی لاک روپے آئی جی بنجاب کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں تاکہ ان کی ظاہرہ شہدہ تو چلے جاتے ہیں دنیا سے ویچہ تو کہا جاتا کہ شہید زندہ ہے لیکن اس کی جو فیاملیز ہیں ان کی ٹیک کیر کی جائے اور ان کو کمی تو نہیں زبہ ظاہرہ دور کی جا سکتی کسی کی لیکن اس کی ہیلپ کی جا سکے تاکہ میکسیمم ادارہ ہیلپ کر سکے ان کی پریشانیوں کو کم کر سکے تو یہ ایک رقم جاری کی گئی ہے ان کی طرف سے اور یہ پہلا انیشیٹیو نہیں ہے ہماری آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور صاحب کی طرف سے ایسے کئی انیشیٹیوز وہ لے چکے ہیں پولیس فیاملیز کی فلا دبوت کے لیے عام شہری کی بہتری کے لیے اس کو معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تو ڈاکٹر اسمان انور جب سے انہوں نے کمانڈ سمالی ہے تب سے لے کر اب تک کافی اس طرح کے پوزیٹیو انیشیٹیو لے چکے ہیں جس سے پنجاب پولیس کے ہر ایک اہلکار کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان کی فیاملیز کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور شہر کا نظام بہتر کرنے کے لیے انتھک محنت وہ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ بلکل ایسے اور اگلی کیا خبر اگلی خبر یہ ہے کہ شہر کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس فورس پرعظم ہے اور شہر بر میں سرچ اپریشن جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بائیومیٹرک کی تزدیق بھی کی جاری ہے پچھلے کچھ گزشتہ روز سے معاملات کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ خاصے ایکٹیف کر دیے گئے ہیں جس کی معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے چیزوں کو جا رہے ہیں جتنے ناکاجات ہیں شہر کے داخلی اور خارجی راستے جو ہیں سپیشل راستے ہیں وہاں پر سرچ اپریشن کیے جاری ہیں لوگوں کی ایڈنٹیٹی کی تزدیق کی جاری ہے تو میرا یہ تمام شہریوں سے یہ گزارش ہے کہ جب کوئی بھی پولیس اہلکار آپ کو روکے رک جائیں اور کیونکہ جب آپ غلط نہیں ہیں آپ نے کوئی چوری نہیں کی آپ نے کوئی ڈکیٹی نہیں کی کوئی بھی ایسی چیز جس سے قانون کی خلاف ورزی ہو آپ نے نہیں کی تو رک جانا بہتر ہے وہ آپ کو ویریفائی کریں گے آپ کی تزدیق کریں گے اور ایک پڑے ہی نومل طریقے سے آپ سے بات کر کے آپ کو چھوڑ دیں گے تو اگر آپ وہاں موقع پر ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ جتنا میکسیمم آپ ان سے تعاون کر سکیں اچھی زبان میں اچھی گفتگو میں سبر کا دامند تھام کر وہ آپ کا کام ہے اور پولس کی جہاں تک بات ہے تو ان کے بھی کچھ فرائز ہیں وہ بھی آپ سے اس طرح سے ہی تعاون کریں ہمارے پلیٹ فارم سے ہم تو یہی بات کریں گے تو یہ آپریشن جاری ہے جسے بائیومیٹرک کی بھی اب تزدیق کی جاری ہے بلکہ ایسی ہے کیونکہ آپ نے تو عیدی اپنے گھروں میں منائی اپنی فیاملیس کے سطح بنائیں لیکن ان پولس کے جوانوں نے سڑکوں پہ ان ڈیوٹیز پہ اپنی عیدوں کو قربان بھی کیا آپ کے لئے ہم سب کے لئے اکثر ہم کے بات کرتے ہیں کہ ان کی تو ڈیوٹی ہے لیکن چھٹی تو ہر کسی کو چاہیے ہوتی رہا ہمیں بھی ڈیوٹی سے چھٹی چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ چھٹی پہ وہ موجود ہیں آپ کی حفاظت کے لئے تو تعاون کیا کیجئے اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے آخر میں ہمیں ہمیشہ بات کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے اسرائیلی جو بربریت ہے بباری ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایران کے اسرائیل پہ حملے کے بعد بھی یہ ساری چیزیں جاری ہیں اور کل گودشتہ 24 گھنٹے میں قریبا 52 52 فلسطینی شہید ہو گئے ان کی اب تو کوئی ہسپرنز بھی نہیں بچے کوئی رہائش گائیں بھی نہیں بچیں ایک ملبے کا عالم ہے وہاں پہ خوف آتا ہے ویڈیوز کو دیکھ کے دعا ہے ہماری تمام اداروں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عاملات ٹھیک کر دے اور وہاں بھی خوشکوار محول واپس آ جائے وہ بھی پرفضاء محول میں سانس لے سکیں انسانیت سب سے پہلے ہوتی ہے لیکن اب تو یہ عالم ہے کہ انسانیت بھی کہیں دم گھٹ ڈیلی بیسس پہ ہم اپنے پلاٹ فارم سے بات کر کر تھک گئے ہیں کہ یہ ظلم کا نظام رکھنا چاہیے ہم نہیں تھکیں گے ہم نہیں تھکیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہہ کہہ کر ہم کہتے رہیں گے اپنے مارننگ شوز میں لیکن جو عالمی ادارے ہیں ان سے گزارش چل رہے سارا معاملات دو ہزار دو ہزار تئیس سات اکتوبر سے غالباً یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے اور اب تک تیتیس ہزار چھے سو چیاسی افراد شہید ہو چکے ہیں اور خواتین ہیں اور چھتر ہزار سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے اور دعا ہے ریکویسٹ بھی ہے اور اب لیتے ہزار بریک آپ میں رہنے ہمارے ساتھ سٹے ویڈا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سیٹی اور آج سیگمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ بھی اس طرح کا ایشو ہے جو اکثر بیشتر ہمارے آس پس بہت سے لوگوں کے ساتھ رونما ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا ہم بات کریں جی فراڈ کے حوالے سے جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نوسربازی تو ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پس بہت سے لوگوں کے ساتھ نوسربازی ہو جاتی ہے فراڈ ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو چیت کر لیتے ہیں لوگوں کو فوری تو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے سی 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 پرگرم ہمیں امیجیٹلی کیا کرنا ہے کس طرح سے ہم اس کلپٹ کو پکڑوا سکتے ہیں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں سی السلام علیکم سر وآلیکم السلام تیرہ thank you سر first of all آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے امینا قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لئے سر سب سے پہلا میرا سوال تو یہ ہے ناصربازی کیسے ممکن ہے کن کن طریقوں سے ناصربازی ممکن ہے زبیر اس کا کوئی hard and fast rule نہیں دیہاتوں میں ناصرباز جو لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی بڑے شاتر ہوتے ہیں ہپناٹ ازم کے مہر ہوتے ہیں اور دیہاتوں میں الگ طریقے کار ہوتا شہر میں الگ کہ میرے ساتھ اے بی نے یہ کریکٹر تھے انہوں نے فراڈ کر لیا جبکہ فراڈ کرنے والے بہت سارے لوگ انواز دیتے ہیں پورا گینگ ہوتا ہے وہ ہر بندے کا اپنا رول ہوتا ہے اور وہ فراڈ جس بندے کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ہوتا اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ بھی فراڈ میں شامل تھا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سیف سیٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں شہر میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ جا رہا سڑک پہ جا رہا رہا اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ زمین پہ بیٹھا پیسے یا ویلیوبل اس کو انگیج کریں گے ایک بندہ رو جا رہا کہ میرا یہ نقصان ہو گیا اور آپ لوگوں نے اٹھا لیا میرے یہ پیسے گرے پڑے اس میں سونے کی چین تھی میری گھڑی تھی میرا موبائل تھا یہ تو تہرہ نے اٹھا لیا یہ زبیر نے اٹھا لیا اب تہرہ اور زبیر اس کو تلاشی دے دو کوئی مسئلہ نہیں جب آپ نے چوری نہیں کی تو آپ کو کس چیز کا مسئلہ ہے آپ کو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ سونے کی چین لئے اس نے ہم کر جب وہ سارے اس کے علائی ہوتے ہیں وہ سارے کریکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو لے جاتے ہیں آپ کی گاڑی سے آپ کے ہاتھ سے موبائل لیں گے لیپ ٹاپ لیں گے پیسے لیں گے اور اس طرح آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا دیں گے سب کچھ لے کے آپ کو زیرو فارغ کریں گے ہپناٹائز کریں گے حبیب صاحب اگر یہ کہا جائے کہ مدد کے لئے پکارے تو اس کی مدد نہ کریں کہ آپ صاحب فراود نہ ہو جائے اس کو غیر کریں یہ آپ نے ٹھیک بات کیا کہ انسانیت کا تقاضی یہ نہیں کہ آپ کو پکار ہے اور آپ کہ نی نی جاؤ جاؤ مجھے بات ہی نہ کرو نہیں آپ ریسپیکٹ ایوریون دو ناٹ ٹرسٹ اییون صحیح جب آپ کو اندازہ ہو رہے کہ انگیج کر رہے اس کا مطلب ہے کوئی فراود ہو رہے آپ اسے کہ بھائی آپ ون فائی پہ کال کریں پرائیویٹ کیمرے لگے ہیں دکانوں آپ آپ اس کو کہیں کیمرے کے سامنے آکھ پرائیویٹ کال کریں سیف سیٹی کے تمام بڑے چوکوں پر کامیرے لگے آپ پتہ کتنے لوگ لائی منیٹر کر رہے ہیں ایک ایک چیز کو منیٹر کر رہے ہیں اور زوم کر کے گاڑی کے اندر کو کچھ پڑا وہ بھی دیکھ ادارے ہیں سرکار ہیں پولیس ہیں 24 آور کام کر رہی آپ پولیس کو انوال کر کتنا ٹائم لگے گا پانچ منٹ دس منٹ بیس منٹ اس سے زیادہ تو ہمارا ٹائم نہیں ہے لہور میں ٹائم میں ہے کہ کو قرائم پہ گاڑی مصروف ہے پیرو آجاتی ہے ڈالفن پولیس ریفر کر خود اس میں بالکل انوال نہ ہو خود ان کے نزدیک نہ آئے اور کسی پہ ریسپیکٹ ایوری ون میرے اگلی یہی سوال تھا کسے بچاؤ کیسے ممکن ہے جس کا جواب کافیت تک آپ نے دے دیا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کئی ایکٹیویٹی دیتا ہو ایچلی وہ سوف سیلیکشن جو ہے نا وہ ان کا بڑا اس میں ایٹی پرسنٹ کام اسی میں ہو جاتا ہے وہ ینگ لڑکے دیکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے وہ موقع پہ دیکھتے ہیں جاج کر لیتے ہیں وہ کافی سارے لوگ ایک چوک میں آپ یہ سمجھے پانچ چھے لوگ بیٹھے ہوتے مختلف جگوں پہ دیکھ رہا ہوتا ان کا آپس میں آئی کنٹیکٹ ہوتا ہے اور آئی کنٹیکٹ ہوتا ہے میں اس بندے کو گھیر لیا میں بندے کی تلاش میں ہوں یہ بندے کہ میں پیچھے جا رہا رہا ہوں وہ سارے چیل پڑتے ہم کیمرو میں جب ٹریس کرتے ہیں بیچارہ جس بندے کے ساتھ فراد ہوتا ہے وہ تو ایک دو بندوں پہ کار رہا ہوتا کہ یہ کپڑو والو تھا یہ تھا جب کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے لوگ کس گاڑی پہ ہیں کہ وہ کٹھے ہوں کون کون بندہ کیا کیا کام کر رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ دل کی مراد پوری ہوں آپ کے نمبر بڑے اچھے آ جائیں گی آپ کا سی ایس سس ہو جائے گا آپ ام 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 مکمل ہو جائے آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے آپ یہ میں پیر ہوں اس کی شکل بھی پیر ہوں جیسی ہوتی میں فلان گدی نشین ہوں میں بڑا سکالر ہوں میں بڑی پہنچی سرکستی ہوں آپ آؤ چالیس قدم چلو یہ ورد کرتے جاؤ اب وہ بندہ اور یہ سارا سمانے تا رکھ دو آپ پہلی دفعہ ہزیٹیٹ کرو گے کہ میں اپنی گھر انگوٹھی میں اپنا موبیل میں اپنا وائلٹ میں آپ گاڑی کی چابی میں کیسے اس کے پاس رکھ چالیس قدم چلوں آنکھیں نیچے سر کر کے آنکھیں بند کر کے یہ ورد کرتا جاؤ یقیناً آپ کے ذہن میں آئے گا لیکن جو ان کے ساتھ ایک بندہ اور ہوگا یہ کون سی بات ہے میں کرتا ہوں مطلب آپ دکھائیں گے میں بھی کر رہا ہوں وہ ایک اور بندہ ان کے ساتھ ہوگا جو بزہر آپ کے ساتھ ملے گا آپ کو ذہن تور پر تیار کرے گا کہتا میں رکھتا وہ ساری چیزیں وہ رکھتا وہ چالیس کیا ساٹھ قدم چلتا جائے گا اور دل کی مراد ذہن میں رکھ دعائیں پڑھتا جائے اور سارا کچھ کرتا جائے اور آپ سوچھو کہ آپ میں کون کچھ مراد پوری کروانی ہے مراد پوری کروانی وہ واپس آئے گا سب کچھ اس کا ادھر ہی پڑھو گا وہ تو ان کا ٹارگٹ بھی نہیں ہے وہ تو ان کے ساتھ کا ہے جب ان کا ٹارگٹ جائے گا تو ان کے گاڑی بھی ریڈی ہوگی وہ خود ریڈی ہوں گے وہ سب کچھ آپ کھا لیں گے اور چلے جائیں گے صحیح میرا آپ سے جو اگلا سوال وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ناصر بازی ہو جائے یہ تمام آبات کر رہے یہ تمام معاملات ہو جائیں اس کے ساتھ پھر اس شخص کو کیا کرنا چاہیے پھر سٹیپ اس کا کیا ہونا جبیر آپ نے بہت اچھی بات کی انسانیت کے حوالے سے سیف سیٹی کے لوگوں کی ہلپ کرتی اس لئے آپ کمینڈ سیٹ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو پھر کیسے ہلپ کرے بچائیں کیسے نہیں بچے ہو گیا تو پھر کیا کریں آپ کی لوگ باقی کریکٹر تھے ان کی میکسیمم انفارمیشن ہونی چاہیے جتنی آپ انفارمیشن لے سکے میرا بول چال میرا بولنے کا انداز میرے سارے جتنی حرکات ہو سکنا تھا میرا طریقہ کار جب آپ کسی پولیس افیسر سے بات کریں گے تو اس کا بہت زیادہ اس کے بھی ہمارے سی آر او کے ریکارڈ میں اس بندی کی تصویر اس نے دیکھ تو اس تک پہنچنا آسان ہوتا ایک کام اور کریں اپنے بزرگوں کو ڈھیر دھر پیسے دے کے گھر سے نہ نکالیں ٹھیک ہے نا کہ بابا پچاس آر لے جاؤ اور تو ایسے کام کر آ یہ وہ آپ کو مذہبی سپیرچول بلیک میلنگ ایموشنل بلیک میلنگ بھی کر سکتے ہم آسانی سے لگ جاتے ہیں شارٹ کٹ کے چکر میں کہ یہ دعا کروں یہ ایسے پیر صاحب کہ اور اس کام میں پیر کا بھی کام ہو جاتا ہے اور آپ کا بھی کام ہو جاتا ہے پیر کے جو کو وہ یہ کہتے ہیں انگیج کرتے ہیں لیپ ٹاپ لے کے جا رہا ہے یا ویلیٹ اس کی میں دیکھ رہے ہیں یا کوئی چیز اس کو انگیج کرتے ہیں بات کرتے ہیں ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں اور باقی لوگ آتے ہیں اس کو سائیڈ پہ لے جاتے تھوڑا سائیڈ پہ لے جاتے ہیں سنسان جگہ پہ جہاں پہ رش نہیں ہے لوگ نہیں ہے پھر اس کو پسٹل دکھا کے اس کو چیزیں لے جاتے ہیں اور اس کو اتنا دراتے ہیں اتنا ترٹ کرتے ہیں کہ وہ بندہ پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ کسی کو بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو بتا سکے وہ کوئی رولہ ڈال سکے وہ کوئی آواز نکال سکے وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں بلکہ بڑوں کو بھی کسی سٹرینجر پہ آپ کو یقین نہیں کسی صورت بھی نہیں بلکل نہیں کرنا چاہئے اثر ہم بات کرے تھے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی ظاہر ہے بہت اہم کردار ہے سب کرائم کو کم کرنے میں کتنی لوگ پکڑے جاتے ہیں اس حوالے سے بتائیں کہ پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کیا لائے عمل اختیار کیے ہوئے ہے نو سربازوں کو پکڑنے کے حوالے سٹوری اگر ہے تو شیئر شہروں سے آتی ہے جوب کے لئے آتی ہیں مارکیٹ میں کھانا کھانے جاتی ہیں شاپنگ کرنے جاتی ہیں ہسٹل سے باہر نکلتی ہیں تو ان کے فون کیسے نکالتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہوتے چوکوں میں ان کو کیسے اکٹھے کرتے ہیں ایک دو سیکنڈ تین سیٹی ہم آپ کو دکھاتے تو زیادہ اس میں مزہ ہوتا آپ کو زیادہ بہتر سمجھ جاتی 24 آور یہ کام چلتا رہتا پکڑے جاتے آپ کو سن کے حرانگی ہوگی کہ بہر کے صبح سے لوگ آردات کرتے ہیں بہر فارنرز کے ساتھ جو پچھلے دن سیف سیٹی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ سیخ جاتریوں سے واردات ہوئی وہ سیف سیٹی نے سندھ سے کراچی سے لوگ پکڑ رہے لہور سیٹی نے کراچی سے سندھ سے لوگ ٹریس آٹ کیا وہ کب آرہے ہیں ان کی گاڑی کب رہی ہے وہ لوگ کہاں کہاں کہ پھر رہے ہیں ان کے ساتھ کون کون مل رہے ہیں وہ لاہور کی کنکن سڑکوں پر ٹریول کرتے ہیں وہ صرف سیٹی نے سارے کر کے دیا یہ چلتا رہتا سسٹم لیکن جب تک انسان ہیں تو یہ اچھائی اور برائی کی جنگ لگی رہنی ہے اور پھر ویسے بھی تیرہ اب دیکھیں لاہور پاکستان کا دوسرا بڑے اچھے انیشیئیٹو ہیں صرف سیٹی ان کے لیے بہت بڑی سپورٹ آج جی صاحب نے جو پرموشن دین ہیں وہ بہت بڑا بوسٹ کیا اس نے اور آج جی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں پرموشن انعامات آپ کے بچوں کے سکالر شپ آپ کی ہلتھ کیئر اس سارا اس سے ہے کہ آپ لوگوں کے خدمت کریں سارا ہمارے اس پلاتفارم کے توسط سے آپ کوئی میسیج دینا چاہے پبلک کو میں یہ میسیج دوبارہ آپ اپنا وہی فکرہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ریسپیکٹ ایوریون دو نار ٹرسٹ ایور آپ عزت سب کی کریں لیکن آپ کسی پہ اعتماد نہ کریں آپ اپنی ویلیوبل کوئی چیز اپنے پوزیشن سے نکال کے کسی کو نہ دیں آپ رائش والی جگہ پہ رہیں آپ سنسان جگہ پہ ٹریول نہ کریں آپ کسی کے باتوں میں نہ آپ کسی کی سپیرچول ایموشنل بلیک میلگ میں نہ آپ اپنا خیال رکھیں سنے جو کسی دکان پہ بیٹھا تھڑے پہ بیٹھا اور پولیس کو کال کریں فوری ون فائی پہ اتنا دیں آپ اپنی پچائت لگا کے اپنا وہاں سسٹم عدالت نہ لگا لیں آپ ٹرائپ ہو جائے تینک ہمارے ساتھ ڈی ایس پی اپریشن حبیب اللہ صاحب اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ نوصر بازی کیا کیا طریقے ہیں نوصر بازی کس طرح سے ممکن ہے اور ایک عام شہری نوصر بازوں سے کیسے بچ سکتا ہے تو آپ نے اپنی اتیار خود کرنی ہے اور کوئی بھی کسی بھی کسی مشکوک سرگرمی اگر آپ اپنے اس طرح سے کابشے کر رہے ان پر ٹرسٹ کر خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں امیجیٹلی آپ ہمیں ون فائیف پر اطلاع دیں تو آپ چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرح ویلکم بیک ناظرین گوڑ مارنگ سیف سیڈی میں ایک دفع پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ہمارا لاز سیگمنٹ جس آپ لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہوتا ہے دلچسپو عجیب تو آج ہم بڑی ہی دلچسپو عجیب ہمیشہ کی طرح خبریں لاتے ہیں دیلی دیلی کی بیسیس پر ہم انٹرسٹنگ خبریں لے کر آتے ہیں میں اور تائرہ آپ ناظرین سے میرے پاس جو پہلی دلچسپو عجیب خبر ہے انٹرسٹنگ خبر ہے یہ ہے کہ اٹلی کی ایک وادی ہے جہاں چاروں طرف پہاڑ موجود پہاڑوں سے گھری وادی ہے پہاڑ چاروں طرف موجود ہیں اور نومبر سے لے تاریخی رہتی اندھیرہ رہتا تاریخی کیوں اس کی گھری بھی ہے اور اس کی وجہ سے سورج کی کرنے یہاں پہنچ نہیں پاتی تو انہوں نے 1999 کے اندر تجویز دی کہ شیشے لگا دیے جائیں ایک ایسی پر حائٹ کے اوپر جہاں سے سورج کی روشنی شیشوں پہ لگے شیشوں سے ریفلیکٹ ہو کر اس وادی پہ آئے اس منصوبے کی وادی سے جو شیشے انہوں نے لگائے ہیں ایک سرٹین ہائٹ کے اوپر دن میں 6 گھنٹے کی روشنی ملتی بڑا اچھا آئیڈیا رہا اور 1999 میں سجیشن آئی تھی اور 1999 سے لگر اب تک تین مہینوں کے اندر نومبر سے لگے فیبری تک تین مہینے ان کو صرف ڈیلی بیسیس پر 6 گھنٹے کی روشنی ملتی ہے چلو something is better than nothing 24 گھنٹے آپ کو روشنی نہ ملنے سے 6 گھنٹے آپ کو روشنی ملنا ہے دلچسپو عجیب دلچسپو خبر اور دیکھیں تکنولوجی کس طرح سے بڑے بڑے مسائل کا حال نکال رہتی وہ لوگ جو 1999 سے پہلے ہمیشہ تاریخ میں ڈوبے رہتا تھا وہ گاؤں زیارہ گاؤں والے کیونکہ پرابلم ہوتی ہوگی انسان پاگل ہو جاتے اگر انسان پاگل زندگی کے بہت معاملات ہوتے ہیں روشنی ایک نعمت ہے ہماری اگلی خبر کیا روشنی دے رہے آج بانٹ رہے اور میں روشنی روک رہی ہوں میرے پاس ایسی خبر روشنی رکنے کے حوالے سے خبر میں اچھی خبر نہیں لے رہی ہوں کہ جہاں زیارہ بہت زیادہ روشنی کے نقصان آتے ہیں کسی بھی چیز کی جب حد سے تجاوز کر جاتے ہیں بلکل جب روشنی مکمل طور پر زبیر نے ختم کی تو بھی نقصان ہوا اور اس کا حل نکلا کسی سے شیشے لگتے ہیں اور روشنی بہت زیادہ ہو تب بھی اس کے نقصانات ہیں تو میرے پاس اسی حوالے سے خبر ہے جی زمین کی حددت روکنے کے لیے سائنس قسم کا پلان بنایا اور اس پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں کس حد تک سکسیس ہوا نہیں ہوا یہ جا آپ نے سرچ کرنی ہے ساری باتیں ہم نے بتانی ہے تو اس حوالے سے امریکہ جو اخبار جرید جرید بڑی دیٹیل میں لکھا بھی اس حوالے سے اس جو تیکنیک ہے اس روشنی زمین پہ آرہی ہے اس دیوائسی کا استعمال کیا جائے کہ روشنی واپس چلی جائے بادلوں کے سائیٹ اسی لئے اس کا نام بھی cloud brightening ہے تاکہ تیمپریچر کے ساتھ کو کم کیا سکے سامندر کے اوپر بی اس ساتھ ساری دیوائسی امپلیمنٹ کی ہیں اور کافی حد تک تیمپریچر کو اس سے کم بھی کیا تیمپریچر زیادہ بھی نقصان دے تیمپریچر کا نہ ہونا بھی نقصان دے تو یہ ایک ایک experiment تھا اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں ہم نے سوٹا کہ ملکہ ٹکنالوجی کی مدد سے انہوں نے ایک پوزیٹیو انیشییٹیو لیا جس کی ماملات ٹکنالوجی کا فائدہ تو سیف سیٹی میں بھی حاصل ہوتا ہے یہاں بھی ٹکنالوجی کی مدد سے بہت سارے کام ہوتے ہیں جرائیم کی روک تھام ہوتی ہے ہر طرح کے معاملات کو جرم سے ڈیل کیا جاتا ہے ہم بہت سارے نئے نئے ایسے ڈیوائس لے کیا رہے ہیں نئے طریقے لے جرم کو کم کیا جا سکے تو ٹکنالوجی جہاں پہ ہو وہاں تو آپ کو بڑے بڑی انونشن ہوتی ہیں اور ٹکنالوجی کے حوالے سے چاہتے ہیں کوئی چیز نہیں لائی جائے جس جرائیم کی روک تھام کے لیے مدد حاصل ہو سکے مدد ہم عوام کو پبلک کو سرویس دے سکیں تو وہ آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے بتانا ہے کومنٹ کا کرنا ہے ہمارا چوٹے اکاؤنٹ ہے پی ای سی 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 کومنٹ کیجئے ہمیں بتائیں اور اگر آپ واقعی میں آپ کا فارمولا کارا مجھ رہا تو اس کو یہاں کو ألا کو آپ آپ